اسلام علیکم پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ سوفٹوئر کرائسز کیا ہوتا ہے اور سوفٹوئر انجینئرنگ کی ٹام کیسے نکھلی ہے سوفٹوئر کرائسز سے آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے سوفٹوئر انجینئرنگ ہے کیا اس کی پروپر ڈیفنیشن دیکھیں گے اور ویل انجینئرڈ سوفٹوئر کون سے ہوتا ہے کون سی کریکٹرسٹک ہے جو کہ سوفٹوئر ایک سوفٹوئر میں ہوں تو ہم اسے well engineered software کہیں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ اینے چینل کو سبسکرائب کرتے تاکہ آگے آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکیں Software engineering is a set of processes and tools to develop software. Software engineering combination ہوتا ہے کس چیز کا tools کا techniques کا processes کا جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں software بنانے کے لیے software بنانے کے لیے آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے پہلی programming language ہوتی ہے programming language design ہوتا ہے third ہوتا ہے کہ software design techniques, tools آپ کے testing, maintenance اور development یہ ساری چیزیں آپ کو software بنانے کے لیے ضروری ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے programming language design software engineering سے related ہے software engineering کا ہر اس چیز سے تعلق ہے جو کہ software development میں helpful ہو سکتی ہے اچھے software میں یہ خصوصیات ہونا لازمی ہے کہ وہ reliable ہوتا ہے, it has good user interface, it has acceptable performance اس کی quality اچھی ہوتی ہے اور وہ cost effective ہوتا ہے یعنی مناسب قیمت کا ہوتا ہے ہر company unlimited resources لگا کر کوئی نے کوئی software بنا سکتی ہے لیکن well engineered software میں یہ سب characteristics ہونا لازمی ہے جو کہ ابھی ہم نے اوپر پڑے سب سے بڑا challenge engineers کا software engineers کا یہ ہوتا ہے کہ limited time اور مناسب budget میں اچھی quality کا software بنائیں تو software reliable ہونا لازمی ہے efficient ہوتا ہے, user friendly کوئی استعمال کر رہا ہے اور اس کو استعمال کرنا ہی نہیں آرہا مشکل ہو رہا ہے اس کے لیے تو وہ user friendly نہیں ہو گئی ایک اچھے software میں یہ ہوتا ہے کہ وہ user friendly ہوتا ہے استعمال کرنے والے کے لیے آسانی سے وہ استعمال کر سکتا ہے اس software کو cost effective مناسب قیمت کا ہونا چاہیے نہ زیادہ over budgeted ہونا چاہیے نہ زیادہ low budgeted اور maintainable ہونا چاہیے ہر دوسرے دن خراب ہو جانا ہے بگ وغیرہ اس میں نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا سب سے important کیا ہے کہ وہ وہ functionality provide کر رہا ہو جو کہ required ہے زیادہ تر جو software engineers ہوتے ہیں وہ ان اوپر کے goals جو میں نے بھی بتایا ہے maintainable ہوتا ہے reliable cost effective user friendly provide the required functionality ان سب goals کو پورا کرنے میں ان کو مشکل ہوتی ہے conflict کا شکار ہو جاتے ہیں وہ یہ سب سے بڑا challenge ہوتا ہے software engineers کو ان complex کو resolve کرنا زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ cost یا efficiency میں ان کا conflict آ جاتا ہے cost versus reliability ہوتا ہے یا efficiency versus user friendly ہوتا ہے آگے کی ویڈیوز میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ the balancing act کیا ہوتا ہے جو کہ ان conflict کو solve کر سکتا ہے یعنی balancing act ہم کیسے software engineering میں apply کر سکتے ہیں اس کے بعد اسی سے related ہے law of dimension return یہ related ہے اس سے and what are the major activities involved in the development of software ٹھیک ہے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا thank you اللہ حافظ موسیقی